اگر اس کے گناہوں کو مات کر دے اگر اس کے گناہوں کو مات کر دے تو یقینہ اس کے لئے آج کا دیشید کرنے گا کتنے حسوس کے یہ بات کہنا رہی ہے مانے افضان شریف آقا ہے تو لوگ مجدوں کو بات کر دے کسرت کے ساتھ جو مجدوں میں آنا ہی ہو گیا لیکن جیسے ہی شیطان کا رستہ کھل گا ہے اس کی ندیلیں گھنٹی ہیں لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں کوئی لوگ جو انہوں کی حضرت میں مصروق ہیں شیطان جیسے ہی کھلا یوں نفتہ ہے کہ جیسے پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے کب شیطان آزاد ہو تو ہم اس کی مامر کی ہم اس کی بندگی کرنا شروع کریں اللہ کی بندگی چھوڑ دو اللہ کی بندگی چھوڑ کے شنان کی پہلے کے لان جاتے ہیں اللہ نے ملابی قدر اللہ نے ایسے پہلے کے لان جاتے ہیں قرآن میں ایسے پہلے کے لان جاتے ہیں ایسے پہلے کے لان جاتے ہیں اللہ کی بندگی چھوڑے 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 کے لان جاتے ہیں زندگی کا سارا کا سارا معاملہ چلتا ہے اور اسی بات تو آگ نگ جائے اس بندے کے دل پہ کیا کی بندگی سید اللہ حبودِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں قرآن میں یہ جو مثال میں ہوتی نہیں ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کو اللہ نے مالو دولت بھی عدا کیا اور اللہ کے محیر فرما بردانی لے پھر اچانت موقع قائل کو پھولے تقریلہ عنہ جاتے ہیں فرمایے یہ ایک جو مثال ہے رمضان شریف کا مہیندہ قطاع کے خدا بندگی میں گزار دیا خدا کی فرما بردانی میں گزار دیا جیسے ہی ان لوگوں گزرا شیطان ازاد ہوا اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی فرما بردانی شروع کر رہی ہے ایسے زندگیوں کے نیتیوں تا وہ جو باگ رمضان کے بحیلے میں سیار ہوا تھا ہم نے ہم کے ہاتھ دوسر کو آگے لگا وہ باگ جل کے رات ہوا قیامت والے سے اللہ کے حرور پہنچے گئے ان نیتیوں سے بھوئی بھی ہمارے پاس محبور نہیں ہوگئے کیونکہ یہ حضرات مرانی قدر اپنی نیتیوں کی حبادت کے لئے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی حرما بردانی کے لئے att پہنچےڈی باپ ٹھا